دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانڈیچری ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا سارک واسی ٹائگرز ایلیون کے بیچ میں ہیں اگر پیچ کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے ایک بیلنس ٹوکیٹ ہے بیٹسمن اور بودر دونوں کو اچھا سپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لارش کے کھیلے گئے تین دو پیر کے میچنج کے بارے میں بات کریں تو کل کے دن جو مقابلہ ہوا تھا اس میں پینترز کی ٹیم نے پہلے بیٹ کرتے ہوئے 137 بنائے تھے اور ٹرکرز کی جو ٹیم ہے اس نے سکور چیز کرتے ہوئے پانچ وکیٹ سے ون کیا جو سیکنڈ لارش مقابلہ تھا اس میں لوینس کی ٹیم نے 160 رن بنائے تھے پیچھے سے پینترز کی ٹیم نے یہ سکور بھی چیز کرتے ہوئے دو وکیٹ سے مقابلہ ون کیا اور جو تھرڈ لارڈ مقابلہ تھا اس میں ٹائگرز کی ٹیم نے پہلے بیٹ کرتے ہیں 157 بنائے تھے پیچھے سے جو ٹرسکرز کی ٹیم ہے وہ صرف 124 سن پر یہاں پر اول آؤٹ ہو گئی تھی تو کل ملا کر دوستو آپ دیکھو گے یہاں پر 157 بنے ہیں یہاں پر 160 یہاں پر 137 تو لگ بک 150 سے 160 کا لگ بک کا یہاں پر ایوریس سکور ہے وہ چل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سارک کے بارے میں اب تک 8 مقابلے کھیلے ہیں 5 مقابلے ون کی ہیں 3 مقابلے ہارے ہیں اور ہر میچ کا جو سکور کارڈ ہے دوستو وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ٹیم کی اور سے بیٹنگ اورڈر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی یہ چینز کرتے رہتے ہیں ویسے دوستو جو موہیت میتن ہے وہ ٹوپ اورڈر کے بلے باز ہے اور لوگیش بھی یہ دونوں زیادہ تر اوپن کرتے ہیں لیکن ٹیم ہے نیپون نائک وارڈ سے لاشٹ میچ میں اوپن کروا رہی تھی اور گائے کوارڈ نے لاشٹ میچ میں ستائیس بنائے اس سے پہلے تین تیس جیرو چار اور نو یعنی دوستو پچھلی دو پاری ٹھیک رہی ہے باقی کی تین پاریوں میں پھلوپ ہوئے ہیں وہیں پر لوگیش بھی کے بارے میں بات کریں کافی اچھے بلے باز ہے ایک آن اور پچیاسی ناباد دو ہاف سینچوری لگا چکے ہیں اس کے علاوہ 38 22 اور دوستو لاشٹ میچ کے اندر انہوں نے نورن بنائے بیٹنگ کے علاوہ لوگیش پیچھے لاشٹ میچ میں ٹیم نے چار اور بولنگ کروائی لیکن وہاں پر انہوں نے سوری ایک اور بولنگ کی تھی وہاں پر دورن کھچ کے ویکیٹ ان کو نہیں ملا تو بولنگ کے طور پر اتنی اچھی پک نہیں ہے لیکن بیٹنگ کے طور پر جرور آپ ان کو ٹرائے کر کے چل سکتے ہیں ان کے بعد اتھیواکن جی ہے ون ڈاؤن یا پھر میڈر اوڈر میں بلے بازی کرتے ہیں کئی بار لوڈر میں بھی آ جاتے ہیں تیرہ اٹھارہ اور تیرہ یہ لاشٹ کی تین ایننگ ہے باقی کے دو میچ میں کھاتا نہیں کھول پائے تھے بولنگ کا جانتک سوال ہے دوستو کبھی بولنگ کرواتے ہیں کبھی نہیں کرواتے ہیں سیکنڈ لاشٹ میچ میں چار اور اٹھالیس ان دو ویکیٹ تھرڈ لاشٹ میچ میں دو ور اکیس ان جیرو ویکیٹ باقی کے میچز میں ٹیم نے ان سے بلکل بھی بولنگ نہیں کروائی ان کے بعد آنن سوبرمین ہے ون ڈاؤن یا پھر ٹو ڈاؤن کھیلتے ہیں کافی اچھے بلے باز ہیں پچھلی تین پاریوں کے اندر تیانلیس بیس اور لاشٹ میچ میں بانسٹ ناواز بنا کر آئے ہیں تو بیٹنگ کے طور پر ایک اچھی پک رہے گی موہید میترن کا دوستو انہوں نے بیٹنگ اورڈر بلکل خراب کر رکھا ہے میڈر اورڈر بھی یا پھر لوڈر میں لارے ہیں حالانکہ یہ ٹوپ ڈر کے بلے باز ہیں سٹارٹنگ میں تھیانلیس انسٹ تیرہ سترہ بنائے تھے پچھلے تین میچ میں دیکھو گے تو سب بیس بارہ اور لاشٹ میچ میں دورن بنائے بیٹنگ کے علاوہ کبھی کبار بولنگ کروا لیتے ہیں ایک میچ میں چار اور کمپیٹ ڈالی تھے وہاں پر دو ویکیٹ نکالے پھر ایک اور نورنج جیرو ویکیٹ لاشٹ میچ میں بولنگ نہیں ملی اور شروع کے چار میچ میں بھی ان سے بولنگ وغیرہ نہیں کروای پریم راج ہیں بیٹنگ کے اندر جاتر نمبر 6 یا ساتھ پر آتے ہیں بیٹنگ دیکھو گے تو پچھتر رن اور دوستو پانچ اور لاشٹ میچ میں تین آلیس ناباز یہ ان کی لاشٹ کی تین ایننگ رہی ہے بیٹنگ کے علاوہ بولنگ میں ٹیم کبھی ایک کبھی دو ایک میچ میں چار ور بھی ڈالوائے تھے ٹوٹل چار میچ میں بولنگ کی ہیں اور تین ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بیٹ اور پار ٹائم بولنگ کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے ویسال خوکر ہیں تین سے چار ور بولنگ کرنے والے ہیں اب تک پانچ میچز کے اندر دوستو یہ پانچ ویکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں اکس یا جین ایس چار ور آپ کو کمپیٹ ڈال کر دیں گے اور اب تک چھ میچز کے اندر یہ بھی چھ ویکیٹ نکال چکے ہیں یہ بھی جیت ہے صرف تین میچ میں کھیلے ہیں اور تین سے چار ور بولنگ کیا ہے سورو کے دو میچ میں ایک ویکیٹ تھا لیکن لاشٹ میچ میں چار ور میں دس انقص کے اور چار ویکیٹ ٹیم کو نکال کر دیئے وہیں پر راز سیکر کے بارے میں بات کریں تو لاشٹ میچ میں چار ور ڈالے دس انقص کر کے انہوں نے تین ویکیٹ نکالے تو دونوں گیند باز نے لاشٹ میچ میں کافی اچھی ویکیتن بازی کی ہے سابری ایس ہے ایویرز پرپورنگ گیند باز ہیں کبھی ایک کبھی دو کبھی تین ور ٹیم ڈالواتی ہے تین میکس میں اب تک ٹوٹل سیور ڈالے ہیں اور دو ویکیٹ نکالے ہیں بینج کے پلئے میں رگو سرماچ رنجیوی ابیش ٹی اے یہ کچھ ان کے مین پلیس ہیں ان میں سے اگر کوئی کھیلے گا تو اس کی انفرمیشن آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب ہم ٹائگرز کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلی بار ویڈیو کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو دوستو ٹائگرز کی ٹیم ہے کافی اچھی اور مضبور ٹیم ہے اور لگ بگ آگے کے لئے کوالیفائی بھی کر چکی ہے نو میچ کے اندر دوستو سات مقابلے انہوں نے وینٹ کی ہیں صرف دو مقابلے ہار کر رہے ہیں ہر میچ کا سکور کارڈ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے سکتے ہیں بات کریں گے پرپورمس کی تو کاغیان آپ کو اپن کرتی ہوئے نظر آ جائیں گے کاغیان نے دوستو موشلی میچ میں ٹھیک ٹھیک ٹیم کو سٹارٹ دیا ہے پسلی تین پاریوں میں انتیس اٹھائیس اور شولہ رنے بنا کر آئے ہیں پربو بھی ہے دوستو ویسے تو لو اڈر یا میڈ اڈر کے بلے باز ہیں لیکن لارش میچ میں ٹیم نے ان سے ایسے ہی اپن کروا لیا جس میں انہوں نے بارہ رن بنائے اس سے پہلے ایک جیر اور شولہ نا باز کیے ہیں تو مجھے نہیں دکھتا دوستو ٹیم ایک بار پھر سنچے ٹوپ اورڈر میں بیٹنگ کروانا چاہے گی اروین راج ہے اوپن یا پھر ورن ڈاؤن کھیلتے ہیں بیٹنگ میں ایک میچ میں بائیس سر منائے تھے باقی کے پانچ میچ میں دس کانکڑا پار نہیں کر پائے جے کارتیکین شروع کے تین میچ میں پھلوک تھے لیکن لارش کے تین میچ میں کافی اچھی واپسی کی ہے نمبر چار اور دوستو نمبر پانچ کے اوپر یہ بلے بازی کر رہے ہیں پچھلی تین پاریوں میں دیکھو گے اکتیس انسٹھ اور لاسٹ میچ میں چھپ پنڈ یعنی دو ہاپسنچی لگاتار یہ لگا کر رہے ہیں تو بلکل ایک اچھی پک بیٹنگ میں رہے گی ارزون گنیز سیٹھی ہے ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن کئی بار اوپن بھی کر لیتے ہیں لاسٹ میچ میں نمبر پانچ پر آئے تھے ٹوٹل بیٹنگ دیکھو گے سینتیس چونسٹھ اسی چودہ چودہ اور لاسٹ میچ میں اندر انہوں نے دوران بنائے انٹون انڈریو سو بکشن ان کی بیٹنگ دیکھو گے کمال کی رہی ہے بھی آلیس تیس چھ آلیس پہنچی سنابہ لاسٹ میچ میں چھپ بیس بنائے اور بولنگ میں شروع کے تین میچ میں ویکیڈ نہیں تھے لیکن لاسٹ کے دو میچ میں چار ویکیڈ نکل کر آئے ہیں تو سو بکشن بیٹ اور بول دونوں میں پاور پک ہے کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ بنا سکتے ہیں ایم مادون ایبر ایوریج پر بھرم پرے رہے ہیں شروع کے تین میچ میں بارہ تیرہ چوہدہ بنائے لاسٹ کے دونوں میچ میں سوپر فلوپ ہوئے ہیں جولین جیکب تین سے چار ورڈ ڈالنے والے ہیں پردرسن بلکل ایوریج ہے پانچ میچ میں اب تک صرف دو ویکیڈ نکالے ہیں وی رازہ رام ہے دوستو جو کی لگ بگ تین ورڈ ڈال رہی ہیں اور اب تک کھیلے گئے چار میچس کے اندر دوستو یہ پانچ ویکیڈ نکال چکے ہیں شروع کے تین میچ میں کوئی ویکیڈ نہیں تھا لاسٹ میچ میں تین ویکیڈ نکالے ہیں یہ ویگنے سے شروع کے میچ میں چار ورڈ ڈالیں اکتالی سن تین ویکیڈ لاسٹ کے دو میچ میں یہ دو دو آور بولنگ کروارے ہیں اور ایک ویکیڈ نکالا ہے ایم مدن کمار کے بارے میں بات کریں تو شروع کے دو تین میچ کچھ خاص نہیں تھے لیکن لاشٹ کے جو تین میچ ہے وہاں پر یہ تین سے چاروں کمپیٹ ڈال رہے ہیں اور پچھلے تین میچز کے اندر دوستو یہ چھے ویکیٹ نکال چکے ہیں بینٹس کے پلیئر میں کافی امپورٹنٹ پلیئر بیٹھ رہی ہیں جن کو ٹیم نے ریشت دیا ہوا ہے کیونکہ ٹیم دوستو کافی سولیڈ ہے اولیڈ ہی آگے کوالیفائی کر چکی ہے تو ایک بار پھر سے کوئی بھی ایکسپریمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر کوئی چینج بگرہ ہوگا تو اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں ملے گی اور ٹیلی گام زوین کرنے کا لنک ویڈیو کے نیچے بھی میں نے مینسن کر دیا اگر لنک وڑک نہ کرے تو آپ سیدھا ٹیلی گام میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلی گام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے و جی ایپ ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جور جانا ہے ٹیلی گام کے اندر اب دوستو سیدھا بات کرنے دیمو ٹیم کے بارے میں گائے کوارڈ اور اے سبرمین کو رکھایا میں نے بیٹنگ میں سوری ویکیٹ کی پنگ میں بیٹنگ میں پریم راج پی لگس جے کارتیکین اے گنیس ہیں اور لانڈر میں صرف ایک پلیر کو رکھایا سبرمین کو ان کے علاوہ بولنگ میں راجہ رام ہے آجیت ہیں ان کے بعد ایم کمان اور یہاں سے ایم راج سیفرہ کو میں نے ٹرائی کیا ہے باقی کیپٹن میں دوستو یہاں پہ مجھے سویشن بھی ایک اچھی پک لگ رہی ہے باقی وائز کیپٹن میں دوستو آپ اپنے کوڑنگ بنا سکتے ہیں باقی دوستو پوری ٹیم ہے وہ ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی فائنل اپ ڈیٹڈ ٹیم ہوگی چاہے وہ سمول لک کی ہو یا پھر وہ گرین لک کی ہو وہ آپ کو ٹیلی گام میں سیئر کر جیسے گی تب تک کے لیے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لیے ٹیلی گام کو بلکل نسمت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سازکر کے ضرور جائیں ٹیلی گام کے اندار تھانکیو پرینڈز و اللہ بیسٹ